موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کرونا سے جوج رہے ملک ہندوستان میں اب پرندوں کی موت کی وجہ سے خوف و حراس میں اضافہ ہو گیا ہے ہندوستان میں برٹس فلو نے دہشت مچا رکھی ہے برٹس فلو نے ملک کی متدید ریاستوں میں دستک دی ہے کرلا سے ہمارچل پردیش اور گجراد سے مہاراشتہ تک پرندوں کے مرنے کے اطلاعات ہے ہمارچل پردیش، ہریانہ، مدیہ پردیش، گجراد، راہستان، کرلا اور اتب پردیش وہ سات ریاستیں ہیں جہاں برٹس فلو کی تزدیق ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی قومی دارالحکمت دہلی، چھتیزگر اور مہاراشتہ سمیت متدید دیگر ریاستوں میں پرندوں کے نمونے جانچ کے لیے لیپس میں بھیجے جا چکے ہیں کانپور چھڑیا گھر کو برٹس فلو وائرس ہونے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے برٹس فلو کی تزدیق چار پرندوں کی حلاکت کی تحقیقی ریپورٹ میں ہوئی ہے کانپور کمیشنر راجشکر کے حکم پر چھڑیا گھر کے آسفاس کے علاقے کو ریڈ زون خرار دیا گیا ہے علاقے کے رہائشی بھی انتظامیہ سے چوکس ہو گئے ہیں ہندوستان سمیت دنیا بھر کے ایک سو پچیسی سے زیادہ ملکوں کو کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ابھی تک آٹھ کور چھے نو لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں یہ وائرس انیس لاکھ چھبیس ہزار افراد کو اب تک فوت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہندوستان میں ہر روز کوئیڈ وانیس کے معاملے بڑھ رہے ہیں پہلے کی طرح اب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی کورونا وائرس کے کیسز ہندوستان میں آ رہے ہیں زیادہ سہت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں اٹھارہ آزار چھسو پینتالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں وانیس آزار دو سو ننین نو مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں اس دوران دو سو ایک کرونا پوزیٹیو افراد کی موت بھی ہوئی ہے ہندوستان سولہ جنوری سے اپنے کوئیڈ وانیس ٹی کا اندازی محیم شروع کرے گا جسے وزیراعظم نیندر موڈی نے دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پریگرام خرار دیا ہے جس میں تقریباً تین کور ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو ترجیح دی جائے گی عالی سطح کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس میں موڈی نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں کوئیڈ وانیس اور ویکسین کی تیاریوں کا جہزہ لیا حکومت نے بتایا کہ تفصیلی جائزے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے تہواروں بشمول لہوری مکر سنکرانتی ویہو کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کوئیڈ وانیس ویکسین سولہ جنوری کو شروع کیا جائے گا ہیلٹ کیر اور فرانٹ لائن ورکرز کے بعد پچاس سال سے زیادہ افراد اور مختلف امراض رکھنے والے پچاس سال سے کم عمر افراد کو ٹھیکہ دیا جائے گا مغری بنگال کے گورنر جگدیب ڈھنکر نے مرکزی ودر داخلہ آمیشہ سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر ممتاب نرجی کی حکومت پر سیکیوریٹی کے ساتھ کھلوار کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگال میں الخائدہ کا نیٹ ورک پھیل رہا ہے غیر خانونی بم سازی کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ریاستی حکومت کیا کر رہی ہے مغری بنگال کے گورنر جگدیب ڈھنکر نے یہ بھی کہا کہ میں نے سیاسی تشدیو سے مطالق وزر داخلہ آمیشہ کو ایک ریپورٹ پیچ کی ہے جہاں تک ریاست میں امن و امان کی بات کا دعویٰ کیا جارہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں بار بار بم دھماکے ہونے کی اطلاعات ہے فرخہ پرد جماعتوں کی جانب سے شہروں اور ریلوے اسٹیشنوں اور مسلم محلوں کے اور مسلم ناموں کو کئی ریاستوں میں حکومتی سطح پر بدلنے کی کوششیں جاری ہے ایسے میں ہندو توازہینیت کے کچھ شرپسند افراد گلی اور محلے سطح پر بھی ایسی کوششیں کرنے میں مصروف ہیں جس کا ایک واقعہ دہلی میں ہفتے کے روز پیش آیا جہاں کچھ شرپسند اناسیر نے اورنگزیب لین کا نام بدل کر گروہ تیغ بہادر لین رکھنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ جب رازدھانی کے مرکز میں واقعہ اورنگزیب لین پر انوراک بھارگو نامی شخص کی خیادت میں گیارہ لوگ جمع ہوئے اور وہ سبھی سڑک کے کنارے سائن بوٹ پر لکھے اورنگزیب لین کی جگہ کاغس پر لکھے گروہ تیغ بہادر لین کو چپکانے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس کی خبر کسی نے تغلق روڈ پر تینات پولیس کو دے دی پولیس فوری طور پر اورنگزیب لین پہنچی اور بھارگو سمیت گیارہ لوگوں کو حراست میں لے لیا راہستان بی جبی میں گھماستان اب پوری طرح ظاہر ہو گیا ہے پارٹی میں ڈرار پڑھنے کا احساس تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا اب میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق سابق وزیرالہ وسندرہ راجے کو درکنار کیا جانے سے ناراض ان کے حامیوں نے راہستان بی جے پی سے الگ اپنا ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے وسندرہ حامیوں نے باز اپتہ ایک تنظیم تشکیل دے دی ہے جس کا نام وسندرہ راجے حامی راہستان منٹھ رکھا گیا ہے وسندرہ کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہے ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ راہستان میں وسندرہ حامیوں نے ہر ظلے میں اپنا ظلہی صدر بنانا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ یوت تنظیم اور خاتم تنظیم بھی تشکیل دیا جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے حضرہ کے بی جے پی میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جب پارٹی کی تنظیم سے الگ کسی لیڈر کی حمایت میں الگ تنظیم تشکیل دی جا رہی ہے مدیہ پردیش کی گورنن آنندی بن پٹیل نے ایک آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے جس کے ذریعے شادی اور جالسازی کے ذریعے کیے گئے تبدیلی مذہب کو خابل سزا چرم خرار دیا گیا ہے مدیہ پردیش مذہبی آزادی آرڈیننس دوزار بیس کے تحت ایسے معاملات میں دس سال جیل کی گنجائش رکھی گئی ہے درگاہ عجمہ شریف کے دیوان مولانا زین العابدین علی قان نے شدت پسند تنظیموں کے اُبھرنے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں خود کو ملک بھر میں مسلمانوں کے واحد نمائندے کے طور پر پیش کر رہی ہے ہندوستان کے مختلف درگاہوں کے سربراہوں سے ویبینار کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے زین العابدین قان نے کہا کہ صوفیتزم نے ملک میں اسلام کے عالی اغدار کو برخرا رکھا ہے اور صوفیت نے ہمیشہ شدت پسند خوبتوں کو مسترد کیا ہے انہوں نے کہا کہ شدت پسند تنظیمیں جیسے پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اپنے آپ کو ملک کے مسلمانوں کی حقیقی اور واحد نمائندہ تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ تنظیمیں ہندوستان میں اسلام کی مطلق علانانی کی دور کو سمالنے کی کوشش کر رہی ہے خان نے کہا کہ یہ تنظیمیں صوفیت درگاہوں پر خبضہ کرتے ہوئے اسے اپنے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کوشہ ہیں اداکارہ کنگنا رناوت نے آج کہا کہ زانیوں کو برس ریام فانسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے کنگنا بھوپال میں ڈھاکر فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے انہوں نے اقبال میدان میں ریاستی وزیر صخافت اوشا تھاکر کی موجودگی میں فلم کی شوٹنگ کے لیے مہور اور شاٹ دیا اس موقع پر کنگنا نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا کہ اس مدری کے معاملات میں خوانین بہت پرانے اور دخیانوسی ہو چکے ہیں سسٹم ایسا ہے کہ متاثرین کو سوالات کے ذریعے ذہنی عذیت دی جاتی ہے ان سے پرائیورسی سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں اس وجہ سے بہت سی متاثرین آگے نہیں آتی ہیں اور کئی آتی ہیں تو ان معاملوں میں خسرواروں کو سخت سزا نہیں مل پاتی ہے لڑکیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سوال پر کنگنا نے کہا کہ ایسے معاملات میں سعودی عرب کی طرح ہمارے یہاں بھی زانیوں کو سریعام فانسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے جب تک ہم اس طرح کی پانچ چھے مثالیں پیش نہیں کریں گے تب تک ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا اور ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے بولیوڈ اداکارہ سورہ بھاسکر اور دیگر کئی اداکار اور فنکار کسانوں کی احتجاج کی حوصلہ افضائی کے لیے آج تکری سرحد پر پہنچ گئے انہوں نے اس موقع پر ایک تفریحی پریگرام بھی پیش گیا سورہ بھاسکر کے علاوہ سینوکٹ کسان مورچے نے جو کسانوں کی رمائندہ جماعت ہے اس پریگرام کا احتمام کیا تھا احتجاجی کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے سورہ بھاسکر نے کہا کہ ایک فنکار اور ملک کی شہری کی حیثیت سے اس احتجاج میں شامل ہو رہی ہیں ان کی پروریش ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے گاؤں کا منظر نہیں دیکھا سرائی خوانین کو منسخ کرنے کی لڑائی میں ہر شہری کو شامل ہونا چاہیے احتجاج میں شامل ہونے والوں کے ساتھ انہوں نے ازارے تشکر کیا ٹرنالڈ ٹرم نے اعلان کیا کہ وہ نو منتخب صدر جو بیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے اس کے جواب میں جو بیڈن نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ٹرم بھی اس تقریب میں موجود نہ ہوں جو بیڈن نے تشکیل کردہ حکومت کی ترجیحات کا بھی انکشاف کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے امری کی معیشت کی بہاری اور ویکسین کی تقسیم کے احتمام پر توجہ دی جائے گی خادم حلم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نیوم میں کورونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لیا ہے سعودی خبر رسائن دارے اس پی اے کے مطابق وزیر صحیحہ ڈاکٹر توفیق الرابیہ نے کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے پر شاہ سلمان کا شکریہ آدھا کیا وزیر صحیحہ نے کہا کہ خادم حلم شریفین اس بات کے لیے ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وبا کے آغاز سے لے کر اب تک وطن عزیز کی سرزمین پر موجود سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے مفاد کے لیے ہر ممکن مدد کی اسرائیلی غاسی فوجیوں نے کل رملہ کے نواحی علاقے دیرال جریر میں الاسطوبہ ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے مؤمر فلسطینی شہری سعید رما کو حراست میں لے لیا اناتولا نیوز ایجنسی نے یہ ریپورٹ دی ہے ایک کون سالہ فلسطینی کو اسرائیلی سپائیوں پر پتھر پھیکتے ہوئے دکھایا گیا یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اناتولا ایجنسی کے فوٹو گرافر کی طرف سے لی گئی ویڈیوز اور تصاویر میں دکھایا گیا تھا ارمانیں جو روایتی فلسطینی رباس پہنے ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں ازرائیلی خوابیس فوج پر پتھراؤ کرنے کے لیے اپنی غلیل کا استعمال کیا سعودی عرب کرونا وائرس کی نئی شکل کے عالمی پھیلاؤ کے پیش نظر 31 مارچ تک بینن خوامی سفر کے لیے اپنی سرحدیں بند رکھے گا سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز وزارت داخلہ کے حوالے سے یہ تلع دی میڈیا کے مطابق شہریوں کو بیرن ملک سفر کرنے اور وطن واپس جانے کی اجازت دینے کے لیے مارچ کے آخر میں تمام سمندری بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ زمینی سرحدوں کو دوبارہ کھل دیا جائے گا تلنگانہ میں وزیر بلدی نظر بونس کیٹی آر نے آج شہر ہیدر آباد میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا اسمیلی حلقے الوی نگر میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے دو بڑے اصری و زخی ریاب تیار ہوئے ان دو زخی ریاب کی تعمیر پر نوک اور بیالیس لاکھ روپے خرچ ہوئے جس کا آج کیٹی آر نے افتتہ کیا اور کہا کہ ان سے تقریباً چالیس کالونیون کے پندرہ حضہ نو سو نل کے کنیکشنز کو پانی سربراہ ہوگا ڈومل گورا زونل ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کاموں کا اور نارین گڑے میں مارڈر مارکیٹ کی تعمیر کا سنگے بنیاز رکھا اس پرگرام میں مرکزی مملکتی وزرداخلہ جی کشن ریڈی اور ریاستی وزرداخلہ محمد محمد علی وزیر انیمل ہزبینڈری سری نواز یادو اور دوسروں نے شرکت کی ریاستی وزیر سہر ٹیٹلا راجندر نے کہا کہ وہی پہلے تلنگانہ میں کرونا کا ٹیکہ لیں گے ریاست میں کرونا ٹیکہ کی کامیاب طریقے سے تقسیم کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ٹیکے کے بارے میں ایوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے وزیر سہتی پہلا ٹیکہ حاصل کریں گے انہوں نے کرونا کی دوسری لہر تلنگانہ میں نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ محکومن سہت اس معاملے میں کافی چوکس ہے تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکرانہ نے آج عدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں پہلے مرحلے میں محویشیوں کی تقسیم کا پریگرام شروع کریں اس پریگرام کو کرونا کی وبا کے پیشن نظر الٹوا میں رکھا گیا تھا چیف نشتہ نے عدیداروں سے کہا کہ اس پریگرام کو فوری مکمل کیا جائے یہ پریگرام ریاست میں بکرے 75 فیصد سبسیڈی پر استفادہ کنیندگان میں تقسیم کرنے کا پریگرام شروع کیا تھا کانگریس کے سینئر خواہد وہ رکن خانون ساز کانسل ٹی جی ون ریڈی نے چیف نشتہ کیسی آر کے خلاف سنسنی خیز جلزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹرانس جنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں دیلی جانے سے خب زرعی خوانین کے خلاف بھارت بن کی تائید کی دیلی میں وزر آدم نیندر مدی اور مرکز دیل وزر داخلہ عمیشہ سے ملاقات کے بعد حیدر آباد واپس ہوتے ہی وہ ٹرانس جنڈر میں تبدیل ہو گئے اور زرعی خوانین کے معاملے میں مرکز کی تائید کرتے ہوئے کسانوں سے دخابازی کی